افت صاحبہ کا ایک سوال ہے ہمارے پاس کراچی سے کیونکہ کن چیزوں کو دیکھ کر لڑکی اور لڑکے کا رشتہ کرنا چاہیے چار چیزوں کو دیکھ کر جو ہے وہ لڑکی اور لڑکے کا رشتہ کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُنکحُ المرأة لِأَرْبَعَ لِمَالِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِدِينِهَا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار چیزوں کو دیکھو اگر چار چیزیں لڑکی کے اندر پائی جائیں پھر بھی رشتہ کر لو لڑکی والے لڑکے کو دیکھنے کے لیے جائیں چار چیزیں اگر پائی جائیں تو رشتہ کر لینا چاہیے پہلا یہ ہے لِمَالِهَا مالداری کو دیکھا جائے وَلِجَمَالِهَا خوبصورتی کو دیکھا جائے اور خوبصورتی تو لڑکی والے بھی دیکھتے ہیں لڑکے والے بھی دیکھتے ہیں وَلِحَسَبِهَا حسب نصب کو بھی دیکھا جائے کہ اچھا حسب نصب ہونا چاہیے وَلِدِينِهَا چوتھے نمبر پر بتلایا دینداری کو دیکھا جائے کہ دین بھی ہو جب یہ ساری چیزیں پائی جائیں پھر نورن علا نور ہے یعنی مالداری بھی ہے حسب نصب بھی ہے خوبصورتی بھی ہے اور اس کے بعد دینداری بھی ہے یہ چاروں چیزیں پائی جائیں پھر تو نورن علا نور ہے اگر یہ چاروں چیزیں نہ پائی جائیں دینداری ہی صرف پائی جائے تو فض فربدات الدین طریبت یادا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دینداری کو ترجیح دے دی جائے جب دینداری کو ترجیح دیں گے انشاءاللہ تعالی زندگی سکون میں گزرے گی آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب رشتہ دیکھنے کے لئے جاتے ہیں خوبصورتی کو تو دیکھا جاتا ہے سب سے پہلے مالداری کو دیکھا جاتا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ مالدار ہونا چاہیے اور باہر کے ملک میں ہونا چاہیے اسی طرح لڑکے والی لڑکی کو دیکھتے ہیں کہ لڑکی بھی جو ہے نا وہ مالدار ہونی چاہیے خوبصورت ہونی چاہیے دین کو کوئی بھی نہیں دیکھتا جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر یہ پریشانیاں ہوتی ہیں تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے چار چیزیں چار چیزوں کو دیکھ کر رشتہ کرنے سے اللہ حرب العزت دنیا اور آخرت دونوں میں میاں بیوی کو برکتیں بھی عطا فرماتے ہیں اور زندگی بھی آسان اور خوشی کے ساتھ گزرتی ہے